اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی و ازواجہی و ذریاتہی و عطرتہی اجمائین عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مقامات حریری پہلا مقامہ یعنی السنانیہ سبق نمبر بیس اور پیرا گراف نمبر تیرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تعالی علم کی ان خوبصورت رہوں پر ہم سب کو اخلاص اور استقامت کی دولت عطا فرمائے آمین علامہ حریری رحمت اللہ تعالی علی کے خود سختہ راوی حارس بن حمام کہہ رہی ہیں کہ ابو زید سروجی نے ثمہ انشادہ پھر مترنم آواز میں خوش آوازی کے ساتھ یہ اشعار پڑے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ انشادہ کا معنی آپ نے خوش آوازی کے ساتھ شیر پڑھنا کیوں کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انشاد بروزن افعال اس کا معنی بھی ہوتا ہے شیر پڑھ کر سنانا اور ایک ہوتا ہے انشاؤن انشا آخر میں حمزہ جو آتا ہے بروزن افعال اس کا معنی بھی ہوتا ہے شیر پڑھ کر سنانا لیکن دونوں میں قدر مشترک ہونے کے باوجود دو فرق ہے نمبر ایک انشاد جو ہے جس کے آخر میں دال آ رہا ہے جس سے ماضی ہے انشادہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے تو انشاد کا معنی ہوتا ہے مطلق شیر پڑھنا چاہے وہ شاعر کے اپنے لکھے ہوئے ہوں یا کسی دوسرے شاعر کے لکھے ہوئے ہیں مطلق کوئی بھی شیر کوئی بھی بندہ پڑھے اسے کہیں گے کہ انشادہ اس نے شیر پڑھ کے سنایا اس کے مقابلے میں اگر انشاؤن ہو جس کے آخر میں حمزہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اپنے لکھے ہوئے اشار پڑھنا جیسے انشاؤں اس نے اپنے لکھے ہوئے اشار پڑھے اس کا معنی یہ ہوگا اور دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو حمزہ کے ساتھ انشاؤن ہے اس کا معنی ہے کہ مطلق شیر پڑھنا وہ جس بھی لہجے میں ہو وہ مترنم ہو یا غیر مترنم ہو وہ خوش آوازی سے ہو یا غیر خوش آوازی سے ہو لیکن اگر آپ انشادہ کہیں گے انشادن سے جس کے آخر میں ڈال ہے تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے انشادہ اس نے خوش آوازی کے ساتھ اشار پڑھے یعنی انشاد انشاد جو ہوتا ہے وہ شیر پڑھنے کا یا پڑھ کر سنانے کا وہ انداز ہوتا ہے جس میں مترنم آواز شامل ہو جس میں خوش آوازی ہو ٹھیک ہے تو حارس بن امام کہتے ہیں ثم انشادہ پھر انہوں نے خوش آوازی کے ساتھ یہ شیر سنائے وہ کون سے شیر ہیں جی آئیے پڑھتے ہیں طبن لطالب دنیا ہلاکتو طالب دنیا کے لئے ثناء الیہا جس نے مائل کیا اس کی طرف انسبابہ یا انسبابہ اپنی توجہ کو اپنی خواہش کو طبن یہ مستر ہے مفہول مطلق ہے اور یہاں پر یہ جو ہے ایسا مفہول مطلق ہے جس کا فعل عزف ہے یہ باب دارابہ یدربوں سے بھی آتا ہے یہ باب ناصرہ ینصوروں سے بھی آتا ہے یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدد بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما قیدو فیرعونہ اور نہیں ہیں فیرعون کی چالیں اللہ فی تباب سوائے ہلاکت اور تباہی کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت تباب ہلاکت تببن یہ بھی مستر ہے اس کا معنی ہے ہلاکت ہونا تببن ہلاکت ہو لطالب یعنی کہ طالب یہ اس میں فائل کا سکرہ ہے طلب کرنے والا چاہنے والا دنیا اچھا دنیا کہتے ہیں کہ دو جگہوں سے محفوظ ہے نمبر ایک کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے دنوون سے جس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا یعنی اس کا ایک محفوم تو یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کے بلکل قریب ہے یہ دنیا حساب کتاب کے بلکل قریب ہے یہ دنیا یوم حساب کے بلکل قریب ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بندہ نیک کام کرتا ہے اللہ کی یاد میں ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپناتا ہے اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے دنیا میں رہنے کے باوجود وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا کہتے ہیں یہ محفوظ ہے دناعتن سے جس کا معنی ہوتا ہے زلیل اور رسوانا مفہوم یہ ہوگا کہ جو بندہ دنیا میں برے فیل کرتا ہے برے کام کرتا ہے تو وہ دنیا میں زلیل اور رسوانا ہوتا ہے آخرت میں تو زلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے ہی لیکن دنیا میں بھی وہ زلیل اور رسوانا ہوتا ہے تب بن لطالب دنیا ہلاکت ہو طالب دنیا کے لیے سنا جس نے مائل کیا سنا کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا مائل ہونا تعریف کرنا یہ باب داربا یدربو سے آتا ہے سنا جس نے مائل کیا الیہا اس کی طرف کس کی طرف دنیا کی طرف ان سے بابہو اپنی توجہ کو اپنے خیال کو اپنی خواہش کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحبابن الماءسبن یعنی ہم نے پھر خوب می برسایا خوب بارش برسائی تو برسنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے خواہش بھی اس کا معنی ہوتا ہے یا انسان جس وقت ٹوٹلی دنیا کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف یاد میں لگانے سے برسا دیا ہے دنیا میں دنیا کے کاموں میں دنیا کی لالج میں دنیا کی حرس میں تو گویا کہ وہ پوری خواہش کے ساتھ مائل ہو گیا ہے دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ میں دنیا کے اندر گہرے انداز میں کھبنے سے گہرے انداز میں مائل ہونے سے محفوظ رکھے ہمیں اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی یاد عطا فرمائے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سفر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی پر رہتی ہے اور تم دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو جیسے کشتی پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی اگر پانی کشتی کے اندر آجائے کشتی ڈوب جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے اگر دنیا دل میں آجائے تو دل تباہ ہو جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد بسانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے انداز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے دوسرا شعر پڑھتے ہیں ما یستفیقو غرامن ما یستفیقو ہوش میں نہیں آتا افاقہ نہیں ہوتا اسے اس کا ایک معنی ہوتا ہے افاقہ ہونا ایک معنی ہوتا ہے ہوش میں نہ آنا بے ہوش ہو جانا مد ہوش ہو جانا جو ہے وہ غفلت میں پڑ جانا ما یستفیقو ہوش میں نہیں آتا غرامن شدت محبت کی وجہ سے بہا اس دنیا کے ساتھ و فرتا سبا بہو اور عشق میں زیادتی کی وجہ سے عشق میں اس دنیا کی عشق میں زیادتی کی وجہ سے بی بندہ ایسے سوتا ہے ایسے خواب غفلت میں پڑھا جاتا ہے کہ اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا قبر میں بھی جانا ہے موت سر پہ کھڑی ہے دنیا میں میں نے حقوق العباد کا پرچہ بھی حل کر کے آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے وہ دنیا کی لالچ میں ایسے لگا ہوتا ہے کہ اصل مقصد کو وہ فراموش کر بیٹھتا ہے غرامن کا مطلب ہوتا ہے کہ گہری نیند میں ہونا گہری نیند میں ہونا اور شدت محبت کے معنی میں بھی یہ آتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے خسارے میں ہونا نقصان میں ہونا تو اس کے دو تین ترجمے ہم کرتے ہیں ما یستفیق کو غرامن بہا نہیں ہوش میں آتا خسارے میں گیا ہوا شخص خسارے میں یہ بھئی ایک بندہ دنیا کی لالچ کی گہری نیند میں سویا ہوا ہو تو وہ خسارے میں نہیں ہے تو اور کیا ہے دوسرا ترجمہ ما یستفیق کو غرامن نہیں ہوش میں آتا شدت محبت کی وجہ سے ٹھیک ہے اور تیسا ترجمہ ہے ما یستفیق کو غرامن اور نہیں ہوش میں آتا نہیں اچھا ہوتا نہیں افاقہ ہوتا ایسے مریض کو غرامن جو گہری نیند سویا ہوا ہو الاجاز بلا آگے بہا یعنی شدت محبت کے لئے سے بہا اس دنیا کے ساتھ وفرتہ فرتہ کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا زیادتی کرنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں قَالَا ان دونوں نے کہا رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّنَا بے شکمیں نخاف و خوف ہے آئیں یفرت علینا کہ وہ زیادتی کرے ہم پر آو آئیں یتغا یا وہ زیادہ سرکشی کرے ہم پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے یفرتہ کہ وہ زیادتی کرے حد سے بڑھ جانا زیادتی کرنا وفرتہ سبابہ اور ایک اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہیرس میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے دوسرا ترجمہ ہوگا کہ عشق میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر جو عشق ہے اس میں انسان حد سے بڑھ جاتا ہے اور ہیرس میں بھی حد سے بڑھنا اس معنی میں آتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے سبابہ کے ہم معنی لفظ جو ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب اور پھینکا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کورا الْعَيَاز بِللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ محفوظ رکھے تو یہ جو سبابہ ہے سبابہ یہ بھی اچھے معنی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یعنی ایسی خواہش ایسی حسرت کہ انسان سو فیصد دنیا کی طرف لگ جائے نہ اللہ یاد رہے نہ رسول یاد رہے نہ نماز یاد رہے نہ قرآن یاد رہے نہ حدیث یاد رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی یاد نہ رہے آئیے آج کی اس کلاس کا آخری شعر پڑھتے ہیں وَلَوْ دَرَا لَقَفَاهُ وَلَوْ اَوْ اَوْرْ اَگَرْ وَلَوْ اَوْ اَوْ اَگَرْ دَرَا تو ضرور کافی ہوتی اب دراء اس کا مطلب ہے درائت یعنی جاننا جاننا خود سے جاننا حقیقت معلوم کرنا اپنے ذہن کو جو ہے وہ حقیقت کی طرف دڑانا ایک ہوتا ہے درائت ایک ہوتا ہے روایت روایت نقلیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور درائت عقلیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے دراء اسی سے ہے وَلَوْ دَرَا اگر وہ جان لیتا دنیا کی حقیقت کو لَقَفَعُ تو ضرور کافی ہوتی اس کے لیے کفا کافی ہونا مِمَّا يَرُومُ مِمَّا يَرُومُ اس سے جو یرومُ جن کا وہ قصد کرتا ہے سُبَابَ بچی کھچی چیزیں بچی ہوئی چیزیں معنی کیا ہوا ترجمہ ایک دعا پھر سن لیں وَلَوْ دَرَا لَقَفَعُ اور اگر وہ حقیقت جان لیتا دنیا کی لَقَفَعُ تو اس کے لیے کافی ہوتی مِمَّا اس میں سے جس کا یرومو اس نے ارادہ کیا ہے سُبَابَ بچی ہوئی چیزوں کا اچھا بڑا خوبصورت معنی انہوں نے سمجھائے یہاں پر بڑا اچھا یعنی کہ انسان دس مکانوں کی خواہش رکھتا ہے اس کے لیے ان مکانوں میں بلکل بچی ہوئی جو جگہ باہر ہوتی ہے تھوڑی سی وہاں ایک چرپائی کی جگہ آتی ہے وہاں انسان لیڑ سکتا ہے انسان کے لیے تھوڑی سی جگہ کافی ہے انسان بینک کو بیرنس چاہتا ہے میرے پاس کروڑا روپیہ ہو تو روزانہ انسان دو روٹیاں کھاتا ہے اس کے لیے کروڑا روپیہ کا بچہ کھچا تھوڑا سا بھی بلکل کافی ہے لیکن یہ کافی تب ہوتا ہے جب انسان کا دل غنی ہو جاتا ہے کناہت اختیار کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ انسان کو کناہت اتا کر دے تو اس کے لیے بہت بڑا انام ہوتا ہے یہ روموں کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا چاہنا بابا کا مطلب ہوتا ہے پوری چیز میں سے جو چیز بچ جائیں تو اللہ کی یاد بھی ہے اس دنیا میں جو کہ دنیا کے اندر آنے والے لوگوں نے اللہ کو یاد کر کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر کے بتایا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے تو دنیا کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قدیث مبارکہ سن لیجئے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُوا عِندَ اللَّهِ جَنَاخَ بَعُودَتٍ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی مَا سَكَا كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَتَ مَائِن تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ان کو دیتا اندازہ کریں آپ اور ایک اور حدیث ہے آخری حدیث سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تھے تو وہاں پر بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے مرہ ہوا پڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں سے اس کو پکڑ کے صحابہ اکرم کو کہا کہ ہے تم میں سے کوئی جو اسے ایک دینار میں خرید لے دو تین دفعہ پوچھا لیکن نبی علیہ وسلم کو تو ہر دفعہ یہی جواب دیئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان بھی چھوٹے ہیں یہ مردہ بھی ہے یہ زندہ ہوتا تو ہمارے کس کام کا تھا یہ تو ہے ہی مرا ہوا ہے کوئی مفت میں دے تو ہم اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کا بچہ جو ہے اس کا جو سر ہے یہ تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تا رہے ہم نے دنیا کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے جبہ دنیا شام دنیا دوپہر دنیا تنائی میں دنیا جناب جلوت میں دنیا اور جناب اپنوں میں دنیا غیروں میں دنیا دنیا آپ کے پیچھے آئے گی آپ اللہ کی یاد کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے آج کے لیے بس اتنا ہے انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ آزر ہوں گے سید دلاورس انشاء قازمی کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ